اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمود خان لوجک سٹرز کی طرف سے اور آج میں اپنے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ہم دیکھیں گے انٹرو ٹو ورڈپریس تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوٹیوب اوپن کریں لوجک سٹرز کو سرچ کریں اور سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میرے تمام جو ہے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہا ہے فرینڈز فیس بک پہ آپ میرا پیج جو ہے وہ بھی لائک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری اس پہ بھی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہے ہیں تو چلیے فرینڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے گوگل ہی کر لیتے ہیں ورڈپریس کو گوگل ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز not or just wordpress ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ کچھ wordpress.org ہے اور یہ wordpress.com ہے ٹھیک ہے فرینڈز وگ کی پیڈیا پہ بھی آپ دیکھنا چاہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے wordpress is a free and open source content management system based on php and mysql features included of plugin architecture and template فیر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں abouts اور اس کا بھی about ہم دیکھ لیتے ہیں فرینڈز ورڈپریس wordpress جو ہے بیسیکلی کوئی between 28 to 31% of total websites کا جو ہے جس کو حاصل ہے یہ سمجھ لیں آپ wordpress سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں یعنی جتنی بھی total websites بنی ہیں اس میں سے 28 to 31% جو ہے وہ wordpress میں بنی ہیں یہ یہاں پہ 28% بتا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو 31% بتا رہا ہے جہاں آپ دیکھ رہی تھا اس کو یہ کہاں گیا tap ادھر ہی تھا میں نے read کیا تھا اس کو نہ دیکھا تھا تو فرینڈز یہ جو ہے 2003 میں جو ہے لانچ ہوئی تھی اور آفیشلی طور پہ جو ہے یہ 2005 میں لانچ ہوئی تو فرینڈز اس میں جو ہے تقریبا کوئی متلی basis پہ 409 ملین پیپل جو ہیں فرینڈز 15.5 بلین پیگیز ویزٹ کرتے ہیں ایچ منتھ اور تقریبا فرینڈز اس پہ جو ہے ایچ منتھ 41.7 ملین نیو پوست جو ہیں وہ ہوتی ہیں wordpress کو جو ہے اور 60.5 ملین جو ہیں نیو کمینڈز جو ہیں لیے ہوتی ہیں تو یہ ایچنک ایج اماؤنٹ ہے تو فرینڈز ورڈپیس جو ہے ایک اوپن سورس جو ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس سے ہم آسانی سے کسی بھی قسم کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ چاہے کوئی بزنس ویب سائٹ ہو ای کانگرس ویب سائٹ ہو کسی کمپنی کی پروفائل ہو کوئی جوب پورٹل ہو کوئی جو ہے پورٹ فولیو کی ویب سائٹ ہو کچھ بھی کسی بھی قسم کی ویب سائٹ جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے علاوہ اس میں اپلکیشنز بھی بڑی اچھی بنتی ہیں پلگ انز کو یوز کرتے ہوئے بسیکلی پلگ انز جو ہوتا ہے سمجھ لیں آپ اس کو لائبریری کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے آپ کی جو ریکوائیڈ فنشنیلٹی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو بے بہا پلگ ان مل جائیں گے آپ وہ پلگ ان ڈاؤنلوڈ کریں انسٹال کریں اور وہ فنشنیلٹی اپنی ویب سائٹ میں یوز کر رہے ہیں لائک کر آپ نے کوئی جوب پورٹل بنانا ہے تو جوب پورٹل سے ریلیٹڈ بے بہاج ہیں پلگ انز مار ہیٹ میں اویلیبل ہیں اگر آپ نے ای کامرس ویب سائٹ بنانی ہے تو ای کامرس ویب سائٹ کی بے بہا پلگ ان جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں موسٹ پاپولر جو آج کل ورڈ پیس میں جا رہا ہے وہ وو کامرس چا رہا ہے اسی طرح فرنڈز آپ ون پلک پہ جو ہے اپنی ورڈ پیس ویب سائٹ کا ٹوٹل ڈیزائن چین کر سکتے ہیں تھیمز کو یوز کرتے ہوئے تو مارکٹ میں بے بہا ہزاروں لاکھوں تھیمز وہ آویلیبل ہیں بھی ہیں اور پیڑ بھی اسی طرح پلگ انز بھی ہیں آپ کو پری بھی مل جائیں گے اور پیڑ بھی مل جائیں گے تو فرنڈٹ بے سی کے لئے ہمیں ورڈ پیس کو یوز کرتے ہوئے کوئی پیمٹ نہیں دینی پڑتی لیکن اگر کوئی اچھی پلگ ان ہمی båاری پیمٹ انز کو پیمٹ دین پڑتی ہے پیڑ پلگ انز ہوتے ہیں پریمیام پلگ انز ہوتے ہیں پریمیام ٹیمز ہوتے ہیں لیکن جس طرح کی یہ کنشنیلٹی دے رہی ہے تو وہ جو ہے یوزر کو جو ہے نہیں دکھتے وہ دیزیلی دیکھ کرتا ہے تو فرنس اس کے بعد جو ہے میں آپ کو مزید اس کی کچھ فریڈم بنا دوں یہ ورڈپریس.org پہ ہی کچھ جو مینشن ہے فریڈم یہ جی فرسٹ فریڈم ہمیں دے رہے ہیں to run the program for any purpose آپ ورڈپریس کو کسی بھی قسم کی ویب سائٹ بنانے کے لیے use کر سکتے ہیں the second freedom to study how the program works and change it to make it what you wish مطلب اس کا کہ آپ آئیں اس کو study کریں ورڈپریس کو کہ یہ کس طرح کان کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں جو changes کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پرنٹ تھرڈ جو freedom ہے to redistribute آپ جو ہے ورڈپریس کو redistribute کر سکتے ہیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا آپ کسی اور کو دے دیں کوئی آپ پہ جو ہے کوئی case نہیں کرے گا کوئی claim نہیں کرے گا کیونکہ یہ open source ہے ہمیں authority کہ ہم اس کو redistribute کر سکتے ہیں fourth freedom جو ہے friends to distribute copies of your modified versions to others اس میں اگر آپ ورڈپریس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے source code میں کوئی changes کرتے ہیں اپنی جو ہے requirement کے مطابق اس کو ڈال لیتے ہیں اور وہ modified version آپ کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی restriction نہیں ہے friends جو ورڈپریس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں themes plug-ins بغیرہ کو check کر سکتے ہیں یہاں پہ دے بہا جو ہے ان کی free themes جو ہیں وہ available ہیں plug-ins بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور جو کہ wordpress ڈاؤنلوڈ کوم basically یہ ان کی ویب سائٹ ہے wordpress follow کی یہ ہے ان پر جسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آکے آپ جو ہے اپنی site انہی کی hosting کو use کرتے ہوئے اپنی site منا سکتے ہیں ان کے کچھ plans ہیں ٹھیک ہے وہ آپ purchase کریں اور انہی کی hosting پہ جو ہے آپ اپنی website بنا رہیں یہ free دے رہے ہیں پرسنل دے رہے ہیں پریمیم دے رہے ہیں بزنس دے رہے ہیں اس میں کچھ features ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ کو suitable لگے وہ use کر لیجئے گا otherwise جو ہے اگر آپ خود اپنی hosting پہ اس کو وہ کرنا چاہے تو یہاں سے ورڈپیس پہ ڈاؤنلوڈ پہ بٹن پہ کھٹ کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو اپنے local server پہ انسٹالل کرنا چاہے cPanel پہ کرنا چاہے وہاں پہ کر سکتے ہیں ونسے cPanel میں یہ آٹو انسٹالل بھی ہو جاتی ہے تو i think friends آپ کو جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا introduction اور complete introduction جو ہے آپ پسند آیا ہوگا تو آپ میرے چینل کو subscribe کرنا بالکل نہ بھولیے گا نہ ہی میرے facebook کو پیلز کو like کرنا بھولیے گا گفرنٹ جلدی سے جو ہے